اسلام علیکم گریڈ پاکستان میں خوش آمدید تو دوستو اس ویڈیو میں چار ہی ڈولمنٹ ہوں گی دوبارہ سے اور کافی بڑی بڑی ڈولمنٹ ہوں گی یہ میں پہلے آپ کو بتا دوں اس میں دوستو پاکستان ان چائنہ کی جو کامرس انڈسٹری بنائی گئی ہے کہ دونوں مل کر آپ اس میں کام کریں چیمبر آف کامرس بھی کہہ سکتے ہیں اسے پاکستان ان چائنہ کی تو انہوں نے ایک پرپوز کی ہے ماربل جو پارٹس ہوں گے وہ پاکستان کے اندر بنیں گے اب یہ کیوں بنائے جائیں گے اس کی انہوں نے ریزن یہ بتائی گیا کہ پاکستان کے پاس اصل میں ٹکنالوجی سے ریلیٹیو جو ایکویمنٹ ہے یا لوگ ہیں وہ مجود نہیں اگر آپ دنیا کی بات کریں تو دنیا کے اندر ماربل کی جو انڈسٹری گیا ہے یہ باسٹھ ارب ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے اور اس کے اندر پاکستان کا اگر حیصہ دکھا جائے تو ایک پرسنٹ بھی نہیں بنتا اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ پاکستان ماربل کے اندر بہت زیادہ پوٹینشل رکھتا ہے سپیشلی کے پی کے اور بلوچستان تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ماربل کے زونز ہونے چاہیے پارکز ہونے چاہیے جہاں ٹکنالوجیز کے اوپر کام ہو جو جدید ترین ٹکنالوجیز ہیں ان کو لے کر ماربل کو نکالا جائے اب وہ کہتے ہیں کہ یہاں اگر دیکھا جائے اوورال تو پاکستان کے انجور ٹکنیکز استعمال کی جاتی ہیں اس کے ذریعے پاکستان کا زیادہ تر مال ضائع ہو جاتا ہے دنیا کے اندر جو ایوریج مال ضائع ہوتا ہے ماربل کا جو ٹکنیکز استعمال کی جاتی ہیں چاہے وہ بلاسٹنگ ٹکنیکز ہو یعنی ایکسپلوسیو ٹکنیکز تو وہاں جو مال ضائع ہوتا ہے پاکستان کا یہ 73% بنتا ہے بلکہ دنیا کے اندر جو جدید ترین ٹکنالوجیز کا استعمال کر کے بلاسٹنگ کی جاتی ہے یا اس طرح کے کام کیا جاتا ہے تو وہاں ان کا 50% مال ضائع ہوتا ہے یعنی پاکستان زیادہ تر اپنا مال کر دیتا ہے ماربل کر دیتا ہے ضائع تو جس سے پھر امپیکٹ پڑتا ہے ایکانومی کے اوپر بھی اس انڈیسٹری کے اوپر بھی اور ایکسپورٹ کے اوپر بھی یعنی ٹکنالوجیکلی پاکستان کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے جس کے لیے جو ماربل کے زونس ہوں گے یا پارکس ہوں گے وہ پاکستان کے اندر پرپوز یعنی بنائی جائیں گے اس میں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بلوچستان کا بتاتا ہوں کہ ماربل زیادہ کہاں ڈیپوزیٹ ہے پاکستان کے بلوچستان کے اندر تو یہ دوستو ماربل اور گری نائٹ کے اگر بات کی جائے تو خوزدال، لورالائی، لس بیلہ اور چاگی ڈسٹریک یہ ایسے ڈسٹریک ہے جہاں یہ کافی ریچ ڈپوزیٹ موجود ہے ان چیزوں کے اس کے علاوہ اگر کے پی کے کی بات کی جائے تو کے پی کے اندر مالہ کرن، مردان، ہزارہ اور پشاور اور کوہارٹ یہ ایسے علاقی ہیں جہاں کافی ماربل مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ گری نائٹ مل جاتا ہے اب یہ چیزیں مختلف ٹکنالوجیز کے ذریعے ہی پاکستان انہیں بہتر کر سکتا ہے جس میں کٹنگ ٹکنالوجی، اسی طرح بلاسٹنگ ٹکنالوجی اور فریشنگ ٹکنالوجی پاکستان کے پاس اتنی اچھی موجود نہیں جو کہ دنیا کے اندر استعمال ہوتی کیا ہے تو وہ سی پیک کے ذریعے پاکستان کے اندر آ سکتی ہے اس لیے چائنہ اور پاکستان ان دونوں کی چیمبر آف کامرز کی جانب سے اسے پرپوز کیا گیا اس پلین کو کہ بنائے جائیں اس طرح کے زون سے جس میں ماربل انڈسٹری کو کریئٹ کیا جائے بنایا جائے، امپلائیمنٹ جنریٹ کی جائیں، لوگوں کو ٹرین کیا جائے اور اسے پھر جدید ترین ٹکنالوجی کا استعمال کر کے پاکستان کی ایک سپورٹ کو برہایا جائے تو یہ کافی اچھا منصوب ہے اگر تو اس کے اوپر عمل ہو جاتا ہے تو پاکستان میں ماربل انڈسٹری بہت بڑھ جائے گی کیونکہ پوری دنیا کے اندر باست ارب ڈالر تو ابھی اس کی مارکٹ ہے فیوچر کے اندر بڑے گی اور پاکستان کا اس کے اندر حیثہ ایک پرسنٹ بھی نہیں بنتا تو یہ کافی افسوس نہ کہا کہ پاکستان کے اندر جن چیزوں کے پوٹینشن مجود ہیں پاکستان ان سے بھی آج تک فائدہ نہیں اٹھایا اٹھا سکا اب یہ کوئی ایسی ٹکنالوجی کا میں ذکر تو نہیں کر رہا نا جو کہ امریکہ نے اجاد کی ہو اور پاکستان یہ سوچ رہا ہو کہ اس کے اوپر کام کرتی ہیں اور یہاں سے ہم ایکسپورٹ کرتی ہیں نہیں میں وہ چیزوں کی بات کروں جو کہ پاکستان کی اندر پہلے سے وہ ساری موجود ہے جیسا کہ ماربل ٹھیک ہے نا تو ماربل کی اب کمی تو نہیں ہے کمی کس کی ہے ٹکنالوجی کی تو پاکستان اگر چائنہ کی مدد کے ساتھ اس کے اوپر کام کرتا ہے کابو پا لیتا ہے اور سیپے کے تحت انویسمنٹ لے آتا ہے پارک بن جاتی ہیں تو پاکستان کی ایکسپورٹ بہت بڑھ جائے گی چائنہ کو ہی پاکستان بود ایکسپورٹ کر سکے گا ماربل اب دوستو دوسری ڈولمنٹ کے اندر ایک یکرین کی کمپنی نے پنجاب کے جو انویسمنٹ انڈ بورڈ ہے وہاں ویزرڈ کی ہے اور وہاں اپنا پلان دکھا دیا سمیٹ کروا دیا سامنے رکھ دیا اب یہ پلان کچھ اس طرح سے ہوگا لینڈ فلڈ ڈی کیسنگ کا یہ پلانٹ لگانا چاہتی ہیں لاہور کے اندر اور پنجاب کے اندر اس کے تحت دوستو یہ بائیو گیس ہی بنائیں گے اور جو سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر یہ کمپنی کافی زیادہ ایکسپیڈینس لگتی ہے اس کے علاوہ جو رینویبل انرجی سورسیز ہیں اس کے اندر بھی اس کمپنی کا بڑا ایکسپیڈینس ہے اب دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کراچی کے اندر اس طرح کا بائیو گیس کا ایک پلانٹ لگایا جائے گا اور اسی پلانٹ کے تحت جو بسیز ہوں گی گرین بسیز انہیں چلایا جائے گا تو اب یہ منصوبہ یوکرین کی کمپنی لاہور کے اندر بھی لے کر آ چکی ہے لیکن ان کا اپنا مادل ہوگا یہ اپنی ہی ٹکنالوجی کے اوپر کام کریں گے اور اس کا نام جو ٹکنالوجی یہ استعمال کریں گے یہ لینڈ فیل ڈی گیسنگ کی ٹکنالوجی ہوگی یہ بھی وہی یہ بائیو کیس ہی انہوں نے بنائیا لینڈ فیل سے مراد یہی ہے جہاں یہ ڈمپ کیا جاتا ہے تمام سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ یعنی سالیڈ ویسٹ جتنا بھی ہوتا ہے جہاں ڈمپ کیا جاتا ہے اسے لینڈ فیل قرار دے دیا جاتا ہے تو وہاں سے اب دی گیس اسے کرنا یعنی گیس کو نکالنا بائیو گیس کو چونکہ کام کے اندر آئے گی بجلی بنائی جا سکتی ہے باقی کام اسے لیے جا سکتی ہے یہ کمپنی کر کے دے گی تو اس طرح یہ ایک نیا پروپوزل سامنے آیا نئی ٹکنالوجی کے اوپر یہ کام کریں گے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پورا پاکستان کوئی تیس میلین ٹن ایک سال کے اندر اندر سالیڈ ویسٹ پیدا کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بہت بڑی تدات ہے تو پاکستان چاہے تو اس سے برپور فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اس میں بھی دوستو میں یہ آپ کو پہلے سے بتا دوں کہ زیادہ تر ساٹھ پرسن تک یہ بتایا جاتا ہے سالیڈ ویسٹ سمجھا جاتا ہے تو اس طرح دوستو پاکستان اب چاہے یعنی پنجاب اگر چاہے تو بہترین قسم کا پلانٹ لگوا سکتا ہے اور اس کے اندر انویسمنٹ کروا سکتا ہے یوکرین کی کمپنی کی طرف سے کیونکہ وہ اپنا پروپوزل لے کر پنجاب بورٹ انویسمنٹ تک پہنچ چکی ہے تو یہ دوستو دوسری ڈولمنٹ ہوئی تھی کافی اہم ترین ڈولمنٹ تھی اب دوستو تیسری ڈولمنٹ کی طرف چلتا ہوں تو دوستو یورپی یونین کے جانب سے دس ملین یوروز کی گرانٹ دے دی گئی ہے اور یہ دی گئی ہے پاکستان کے اندر اصل میں جو افغانی ریفیوجیز ہیں ان کے لئے کے اب یونیٹی نیشن ہائی کمیشنر فار ریفیوجیز کی جانب سے یہ اسیسٹنس فرام کی جائے گی اب یہ بہت کافی اہم ترین ڈولمنٹ ہوئی ہے کیونکہ یہ پورا ایک پیگج ہے جس کے تحت تین لاکھ ستر ہزار افغان ریفیوجیز اور ان کی ہوسٹ کمیونٹیز کے اندر یہ پیسہ خرچ کیا جائے گا مینلی دوستو یہ پیسہ ان کی ہیلتھ اور کووین نائنٹین سے ان کو بچانے کے لئے خرچ کیا جائے گا اس میں دوستو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کو پہلے بھی اس طرح کے پیکج دیے جا چکی ہیں جیسا کہ دوستو اگر جولائی دوہزار اٹھانہ کی بات کرن تو سنتیس میلین جوروز کا ایک دولمنٹ پیکج انہیں دیا گیا تھا ان ریفیوجیز کے لئے کے اس کے بعد اب دس میلین جوروز کا پیکج دیا گیا ہیومینٹیرین ریسورسز کے لئے کے یعنی کووین نائنٹین سے ان کو بچانے کے لئے کے اس کے علاوہ دوستو میں دوہزار بیس کے اندر یورپی یونین کی جانب سے ایک سو پچاس میلین جوروز کا پیکج دیا گیا تھا ان کے لئے کے جس کے تحت پاکستان کی جو ایفٹ ہے انہیں سپورٹ کرنے کے لئے کہ افغان ریفیوجیز جو آڑی ہیں پاکستان کے اندر ان کے لئے پیسہ دیا گیا تھا ان کی جو ہوس کمیونٹیز پاکستان کے اندر موجود ہیں تو اس طرح پیسہ یورپی یونین کافی دے رہی ہے تاکہ یہ لوگ بچ سکے کووین نائنٹین سے بھی اور ان کے لئے دولمنٹ پیکج بھی یہ دیتی ہیں ان کے لئے ویسے بھی پیسے آتے رہتی ہیں یورپی یونین سے تو دوستو اب جو دولمنٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان ریلوے کی جانب سے دو سو تیس ہائی سپیڈ پسینجر کوچیز منفیکچرنگ کے لئے دی جانے لگی ہیں اور یہ پاکستان کے اندر آئیں گی ایک انٹرنیشنل فرم یہ سب کچھ کرے گی اور یہ کمفرٹیبل ٹریولنگ کے لئے سب کچھ کیا جانے لگا ہے اس کے علاوہ دوستو آٹھ سو بیس فریٹ ویگنز بھی پاکستان انٹرنیشنل فرم سے حاصل کرے گا یہ پاکستان ریلوے کو جدید کرنے کا ایک منصوب ہے اور دو سو تیس جو پسینجر کوچیز ہوں گی اور آٹھ سو بیس جو فریٹ گوڈز ٹرینز ہوں گی ان دونوں کو اگر ملا لیا جائیں ان ویگنز کو یہ تیس عرب روپے کا پروجیکٹ بن جاتا ہے ٹوٹل اس میں تو دوستو اگر تو پی ایس بی بچٹ کے اندر دیکھا جائے تو دس عرب روپے بھی رکھ دیا گیا ہے تو اس طرح دوستو یہ بہت بری ڈیولمنٹ سامنے آ رہی ہے پاکستان ریلوے کے اندر سے اور یہ جو کوچیز بنائی جائیں گی یہ ٹرانسفر آف ٹکنالوجی کی بنیاد کے اوپر بنائی جائیں گی تو دوستو ان کوچیز کے اندر ائر کنڈیشن کا سسٹم بھی اسٹال کروایا جائے گا اور باقی بھی جدیترین تمام سسٹم ہوں کے اگر کوچیز کی سپیڈ کی بات کی جائے تو ایک سو ساٹھ کلومیٹر پر ہاور سپیٹ ہوگی اور ان دوستو تیس کوچیز میں سے چھالیس کوچیز مکمل طور پر جو انٹرنیشنل فرمز ہوگی ان کی ہوم کنٹری کے اندر بنائی جائیں گی بانوے پارچلی بنائی جائیں گی پاکستان کے اندر اور پارچلی اس ہوم کنٹری کے اندر بنائی جائیں گی جہاں کی یہ فرم ہوگی اور جو باقی بانوے بچیں گی یہ مکمل طور پر پاکستان کے اندر اسیمبل ہوں گی اور اسے اسیمبل کرنے کے لیے پاکستانی انجینئرز اور پاکستانی جو لیبر ہوگی وہ بھی حصہ ڈالے گی اس کے علاوہ اگر انہیں اسیمبل کرنے سے لے کر باقی چیزوں کا جو مٹیریل ہوگا وہ پاکستان سے ہی لیا جائے گا اور پاکستان ہی انہیں خود پروڈیوس کرے گا تو اس طرح یہ تکنالوجی آف ٹرانسفر کی بنیاد کے اوپر سب کچھ ہونے جارہا ہے اس سے کاسٹ میں بھی کمی آ جائے گی پاکستان کے اندر اور یہ کاسٹ ایفیکٹی بھی ہو جائے گا اور ٹائم کے اندر بھی بچت ہوگی اور ٹکنالوجی ٹرانسفر بھی ہو جائے گی اسی طرح دوستو جو فریٹ ویگنز ہوں گی وہ بھی دس پرسنج یہ انٹرنیشنل فرم اپنے ملک کے اندر بنائیں گی اور باقی پاکستان کے اندر اور اس میں بھی دوستو پاکستان کی کافی بچت ہوگی اس کے علاوہ دوستو ادھر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ ٹکنالوجی اور ٹرانسفر کا منصوبہ اگر مکمل طور پر کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا پاکستان کی جو ریلوے لائن ہوگی وہ جدید ترین آپ کہہ سکتے ہیں کہ بن جائے گی ابھی پاکستان دوستو انیس سو ستر مارڈل کی کوچیز کا استعمال کر رہا ہے جو کہ بائیسوں کی تعداد کے اندر موجود ہے یہ جرمنی نے پاکستان کو بنا کر دی تھی 1989 تک پاکستان انہیں بناتا رہا تھا اس کے بعد پاکستان نے انہیں بنانا چھوڑ دیا اس کے علاوہ دوستو 2002 تک پاکستان نے پھر اس کے بعد کوئی کوچیز قریدی نہیں نام اللک کے اندر بنائی اور اس کے بعد 2002 کے اندر پاکستان نے 175 کوچیز قریدی تھی اور 2009 کے اندر 200 اور اب جا کر پاکستان دوبارہ سے 230 کوچیز لینے جار رہا ہے تو اس طرح دوستو یہ بہت بڑی ڈولیمنٹ سامنے آئی ہے یہ چارٹ ڈولیمنٹ میں نے آپ سے شیئر کی تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ مجھوز بیل کے آئیکان پر کلک کر دیں اب تک لیک نہیں تھا اللہ حافظ